میرے ساتھ میری پوری کمیٹی کے ممبران تھے اور کافی ہیلڈی ڈسکشنز ہوئے ہیں ہمارے وہاں پہ اور کافی سٹرانگ ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں اور کیونکہ ہم نے مزبا کو بھی بلایا تھا اس سے ڈسکس کیا سارا پوری چیزوں کو ہم نے ویلیٹ کیا ہم نے سوچا کہ ہم کس کس طرح کیا کیا چیزیں بہتری لائیں گے اسی طرح وقار سے ڈسکس ہوا کمپلیٹ ٹورز کے اوپر اور اینڈ میں ہم نے سب نے وسیم نے سوالات کیے عمر نے سوال کیے عروج نے سوال کیے وسیم خان نے ڈسکس کیا ساری چیزوں پہ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہیلڈی ڈسکشنز ہوئے ہیں اور اس میں کچھ سخت ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو پاکستان کی ٹیم کی پرفومنس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن ہم نے ان کو ایڈوانٹیج دیا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ٹیموں کی جو پرفومنس ہے وہ اپ اینڈ ڈاون ہے اس وقت کوویٹ کی وجہ سے اور پوری دنیا میں جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں کوویٹ کی وجہ سے اور ہماری کچھ پلیئرز کی انجریز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میچز کی جو پرفومنس تھی وہ اتنی بہتر نہیں ہو سکی جو پرفومنس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پاکستان کی ٹیم ہے اتنے بڑے بڑے کوچیز دی ہیں ہم نے ان کو اور کیونکہ ان کے پاس مزبہ جیسا پلیئر ہے کپتان بھی رہا ہے کوچ رہا ہے وقار یونوز جیسا گریٹ بولر دیا ہے یونوز جیسا گریٹ بیٹسمن دیا ہے تو وجہ کیا ہے وی وانٹ پرفومنس کیونکہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی پرفومنس کیوں نیچے جا رہی ہے تو ہم نے ساری چیزوں کو بڑے پروپر طریقے سے اور بڑا سٹرانگلی ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور اس سیریز کے بعد دوبارہ ان کو بولائیں گے اور ریویو کریں گے اور پھر ہمیں جیسا گریٹ بڑی امپورٹن چیز کیا ہے کہ ہماری جو ومنز ٹیم ہے ابھی ساؤتھ افریقہ گئی ہے اور کافی امپروفمنٹ ہے اس کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر آنے والے وقتوں میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا اس کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے پی سی بی کا کہ اتنے مشکل حالات کے اندر اور اتنا کیونکہ جو کوویٹ کے اندر جو بابلز کے اندر لڑکوں کو رہنا، ٹھرانا، سارا انتظام کرنا اور اتنی زیادہ میچز کرانا چار مہینے ہمارے یہ میچز ہوئے ہیں اور ایک شکایت نہیں آئی اور بہت ہی اچھی طریقے سے میں ندیم خان کو اس کا کرائیٹ دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے اس نے ان سب چیزوں کو کیا ہے اور پاکستان کی ٹیم کے پاکستانی کرکٹ کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ اندر چل کے آئے گا دیکھیں ہم بڑے لکی ہیں کہ کیونکہ جس طرح ہم نے یہ ساری سیریز یہ کرائی ہے زمبابے کی کرائی ہے اور یہ جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورنمنٹس ہوئے ہیں پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان آنے سے اب بالکل گبرانی رہی ہے ان کو پتا ہے یہ سارا پروپرلی ارینجمنٹ ہے ہر چیز پروپر طریقے سے ہو رہی ہے اسی طرح آپ کے سامنے ساؤت افریقین پاکستان آ رہے ہیں اور جو آنے والا جو انٹرنیشنل شیڈول ہے وہ بہت ٹف ہے اور ہمارے کم سے کم بلی تو آٹھ سیریز ہیں اس دوران اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا اور پی سی بی کا جب دیکھیں ہوم گراؤڈ میں سیریز ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کی عوام بڑا خوش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں پلیئرز کھیل رہے ہیں ہمارے لوگوں کو پاکستان جب پلیئرز ساتھ سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ خوشی الگ ہوتی ہے اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے پاکستان کی کرکٹ یہ لیے بھی اچھا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو اور پلیئرز جائیں اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے سیریسلی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان مشکل حالات کے اندر پاکستان ایک وائی جگہ ہے جہاں پر اتنے زیادہ میچز ہو رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ اور پاکستان پلیئرز مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اب بھی تک جتنے بھی میچز تھے اوے میچز ہو رہے تھے جو شارجہ ابو دابی میں میچز ہو رہے ہیں جب پاکستان میں میچز ہوتے ہیں اپنی ویکٹس کے اوپر ہوتے ہیں اپنی کنڈیشنز میں ہوتے ہیں اور پلیئرز کو بہت زیادہ کیونکہ یہاں اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیلتے رہتے ہیں ان ویکٹس میں کھیلتے رہتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہاں پر کرکٹ ہوگی ہم نئے نئے ینگسٹرز کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ہوم گراؤنڈ میں وہ کرکٹ کھیلیں گے ان کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ پاکستان کے لئے بھی اچھا ہے اور پاکستان کی ٹیم کے لئے بھی اچھا ہے